دارش کرتا ہوں کہ جوردار تالیوں کے ساتھ جناب مقصود صاحب کا بھارتی جنتہ پارٹی میں استقبال کریں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے جناب مبارک بات اور جناب چمن جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک بات ہے جناب جناب دویندر رانہ صاحب جناب مقصود صاحب کا ویلکم کریں گے تالیوں کے ساتھ استقبال کریں اور دویندر رانہ صاحب جناب چمن جی جو منگے اٹھ کے سرپینچ ہیں شریمان شاملال شرمہ صاحب پارٹی کے وائس پریزیڈن جہوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں مقصود صاحب کو ابھی بھی ولکم کریں شام جی بہت اچھا ان کے ساتھ ساتھ شریف پاون کمار جو نائب سرپینچ ہیں دپڑ کے شام جی کے ہاتھوں سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں جہوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے اور وہیں محمد لطیب صاحب اور کلمدین جی جو دونوں پنچ ہیں ان کو بھی اور زاکر حسین جی جناب محترم دویندر رانہ صاحب ان کا استقبال کریں گے زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیا جائے کیا بات آگے آئیں آگے ہیں کلمدین جی زاکر جی شام جی ان کا سواگت کریں گے پارٹی میں زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے ان کے ساتھ ساتھ شریع نند کشور جی وید پرکاش جی اور ویجے کمار جی محمد شکیل جی لے خراج جی سنجے کمار جی نروتم پرشاد جی محمد افیل صاحب تلسی رام جی زاکر حسین جی بشیر احمد جی اور عبدالحق صاحب یہ سب آگے آ جائیں وید پرکاش جی پنچ سب سے پہلے انتر آ جائیں ایکس ایکس پنچ صاحب ادھر آئیں جناب محترم دویندر رانہ صاحب اور شاملال شہرمہ صاحب کے ہاتھوں جائنی زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں چلیں شاملال جی ادھر آئیں جی آئی 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 آگے لاؤ جی چلو منڈل پردان جی رویندر جی آپ آئیں مقصود صاحب کا بھی آپ استقبال کریں منڈل پردان جی آگے آئیں بہت اچھا شاباس موارک ہے اور نینہ جی چمن جی کا آپ سواگت کریں چملال جی منگیوڑ کے سرپین جوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیا جائے اور شام جی آپ کی پیچھے ایک بڑی فوج تیار ہے جائنی کے لیے آگے آگے آجاو سارے آگے 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 دو لائن میں کھڑے ہو جاؤ منیر منیر حسین پنچ صاحب مبارک ہے تمنا بہت بہت مبارک لو جی بڑی مہنتی آدمی ہے نروتم جی کھانگے ادھر آو نروتم جی ادھر لاؤ جی مہارت تو آڑے اندھر کوئی رہی سکتا جناب موترم آج آج جناب لو جی جناب موترم نہیں نہیں جناب مریدن بہت بہت تعلیوں کے ساتھ استقبال کیا جائیں سنجے جی جناب دویندر رانہ صاحب سنجے جی کا استقبال کریں تعلیوں کے ساتھ جوردار تعلیوں کے ساتھ شاوات کوئی ساتھی رہنا نہیں چاہیے آدھر نہیں ہے شام جی سے نویدن ہے کہ یہاں آجائیں ہاں تھوڑ دیر میں ادھر آجائیں نینہ جی آپ بھی ترہیں منڈا پردان جی ساتھیو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جمہو کشمیر کے کونے کونے سے ہر شخص سماج کا ہر ورگ ہندو مسلمان سکھ اسائی جمہو کا ڈوگرہ کشمیری گجر بکروال پہاڑی سماج کا ہر طبقہ آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے جو بارڈر کا ایریا نوشہ رہا ہے وہاں کے بڑے ہی مایاناز شخصیت کے مالک جو کی لگتا تھا دو بار وہاں سے سرپنچ چونے گے چودری مقصود صاحب اور بارڈر کے بالکل زیرو لائن کے اوپر جو منگیوٹ کا ایریا ہے سیری اکثر جب یہاں سی سفائر کا وائلیشن ہوتا تھا تو پورا کا پورا گاؤں اس گولہ باری کی چپیٹ میں آتا ہے زیرو لائن بارڈر کے اوپر شریمان چمل لال جی جو کی پہلے بھی ہمارے ساتھ ہی رہے اور آج ودیوت روپ سے انہوں نے پارٹی کا دامن تھاما ہے میں سب سے پہلے جناب محترم سرپنچ دبڑ مقصود صاحب کو کہوں گا کہ دو الفاظ آج کی اس محفل میں وہ ہم سب کے بیچ میں رکھیں گے جناب مقصود صاحب قابلی عزت و قابلی اعترام نیای تیمائناز ہمارے اس جمہو کشمیر یوٹی کے سرطاج بارتیا چندہ پارٹی کے بہت ہی مائناز لیڈر اور یوٹی کے جمہو کشمیر یوٹی کے پریزیڈنٹ بارتیا چندہ پارٹی کے ہمارے شاملال شرمہ جی جو کے وائس پریزیڈنٹ ہیں بارتیا جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے ہمارے دویندر سنگرانہ جی جو کے بہت ہی بڑے لیڈر ایک مائناز منے ہوئے سیاسر پردان بارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈر دوسرے جو میرے ساتھی یہاں پر ہماری بی ڈی سی نینہ شرمہ جی ہمارے مندل پردان بلاک سیری کے رویندر شرمہ جی باقی میرے ساتھی جو یہاں پر آئے اور دیگر یہاں میڈیا والے حضرات آج میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت اور نیائی تھی آپ نے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہاں جمہو کشمیر کے جو حالات اس سے پہلے تھے جب سے کہ یہ ہمارا جمہو کشمیر میں سرکار بارتیا جنتہ پارٹی کی تھی اس کے بعد آج بھی جو کہ یہاں ہماری پارٹی جمہو کام کر رہی ہے ہم نے ان کے پروگرام دیکھے کام دیکھے ہمارے اپنے رانہ صاحب کے تقریبا تقریبا میں نے دیکھا یہ کشمیر میں کپوڑا گے بارہ مولا گے جہاں بھی پہنچے لوگوں نے ان کا بہت بڑا سواگت کیا اور انہوں نے لوگوں کی بہت ہی بڑی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جہاں تک بارتیا جنتہ پارٹی کا تعلق ہے یہ ان میں ہم نے دیکھا کہ کوئی عزم کوئی بھی کسے کشم کی برادرانہ یا کہ اپنے مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے ہر ور کو برابر سمجھا ہندو مسلم سکھ سائی ہر کے ساتھ یہ بہت بڑے اچھے طریقے سے چلے اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی خوش قسمت بنے جیسے کہ باقی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تا کہ ہمارا بھی جہاں تک سماجی تعلق ہے بارڈر ایریا ہے اس ایریا میں بھی کچھ ہمارے کام ہوں ڈیویلمنٹ ہوں اور ہماری بلائی ہو سکے چونکہ جو یہ سیری بلاک ہے ایک بارڈر بلاک ہے جب سے ہمارے رینا صاحب سٹیٹ پریزیڈنٹ بنے پہلے یہ ہمارے ایمیلے صاحب تھے اس دن سے لے کر ہماری اچھی ڈیویلمنٹ ہوئی جو روڑے کبھی بن نہیں پائی تھی وہ روڑے بنی بجلی کے ٹرانس فارمر لگائے گئے اور دیگر جتنی بھی ڈیویلمنٹ تھی سب سے اچھی سے اچھی ہونے پائی اب جو کہ ایک جے جے ایم پروگرام چلایا گیا جو جسے پہلے پی ایچی ڈیپارٹمنٹ چلا رہا تھا اس میں لوگوں کو بہت بڑی دیکھتیں تھی بہت ہی اچھا پروگرام بہت ہی سینئے پروگرام جو کہ سنٹر گورنمنٹ نے ہمارے وزیراعظم صاحب نے یا ہوم منسٹر صاحب نے یا دیگر جو کہ سرکار اس کی سنٹر کی انہ نے وہ پروگرام چلایا لوگوں کو پانی کی مشکلات اسے شاید خدا کرے انشاءاللہ مشکلاتیں دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے کام ہیں جاکہ فارس رائٹ ہمارے لوگ پریشان ہوتے تھے خاص کر کے جو گجر بکرال طبقہ تھا ان کے لیے بہت بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی وہ اس پارٹی نے اس حکومت نے انہوں نے امپلیمنٹ کیا میں ان کا نیائی تھی تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں اور باقی اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت بڑے پروگرام بہت بڑے پروڈیکٹ بہت بڑے کام انہوں نے یہاں پر چلائے انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے اپنے رینہ صاحب کے آتھ مضبوط کریں گے اور ہمارے شاید علاقہ کی بھی بلائی ہوگی ہمارے لوگوں کی بلائی ہوگی اسی کے ساتھ میں افتتام کرتا ہوں جائیں جائے بارے بہت بہت سکریہ جناب